موسیقی تو آج ہم میڈیا کلچر بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھیں گے کل جو آپ پڑھایا تھا آپ کو سلائیڈ دکھائی تھی اس لئے آج سلائیڈ کا تو کام نہیں ہے آج پریکٹیکلی وہ میں ادھر بناوں گا لاروہ آپ نے جس نے آکے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے گا اور دوسرا جو لاروہ ہم نے پرسوں پروڈیوس کیا تھا وہ اب لاروہ سے میگٹ فیز میں آگیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک دن ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو جو آپ کو کہا تھا کہ اگلے دن وہ میگٹ بن جاتا ہے تو اس میں سے کچھ میگٹ بن گئے ہیں اچھا یہ ہے بلیک سولجر فلائی کا اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کا کلر بھی تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہاؤس فلائی ہے اس کا وائٹ ہوتا ہے اور سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے بلیک سولجر فلائی کا بینفٹ یہ ہے کہ یہ ایک ہزار انڈا روزانہ دیتی ہے اٹس من کے ون کیجی فوڈ روزانہ پیدا کر سکتی ہے یعنی دس مرگیوں کو یہ پال سکتی ہے ایک مکھی لیکن ہمارے ہاں کیونکہ یہ نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں ہے اس کا بلیک سولجر فلائی یہاں نہیں پائی جاتی ہے یہ امریکن ہم نے امپورٹ کی ہے اور آپ کو دکھانے کے لیے اور کچھ ایک ہمارے صاحب تھے ہیں انسہ بھائی ہے ان کو شوق تھا کہ نہیں میں نے امریکن مکھی پالنی ہے تو انہوں نے خیر منگائی ہے آپ وہ مکھی بھی ہے ساتھ نہیں وہ اٹھا نہیں ہے اچھا چلیں وہ ویسے بھی اٹھ جانے تھی تو اس کے بچے برل آگئے ہیں اس کا ہم اس کو کیوں نہیں کر رہے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ اتنی بینیفیشل ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں اس پہ کاؤسٹ آتی ہے جب آپ امریکہ سے منگوائیں گے دیفینٹلی کورنٹین سے گزرے گی اس کے اوپر کاؤسٹ آئے گی اس کو جو ائر فریٹ ہے وہ آئے گا اور کافی سارے پروسس کے بعد یہ پاکستان پہنچے گی ہم نے تو اڈاپٹ کر لیا ہر بندہ نہیں کر سکے گا اور مکھی کے لیے ویسے بھی آپ کو پنڈ والے سارے کہیں گے کہ منگوائیہ تھے کی منگوائیہ مکھی ہے منگوائیہ ٹھیک ہے تو وہ ایک الہدہ چپٹر ہے اس کو ہم نہیں کریں گے ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو یہاں کی کنڈیشن ہے انڈیجنیس ٹکنالوجی ڈیویلپ کی جائے ڈیویلپمنٹ ہونی ہے تو ہمیشہ انڈیجنیس سے ہونی ہے اگر کوپی پیس سے ہوتی ہوتی تو پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا مثلا میں آپ کو دو چار ٹکنالوجیز کا بتاتا ہوں آپ کہیں گے کہ ہم یہ کیا کرتا ہے کل میں نے سائلیج کی بتائی تھی بات سائلیج ہماری ٹکنالوجی نہیں ہے امپورٹڈ ہے اب کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان میں ٹیمپریچر کتنا ہے ہمیڈیٹی کتنی ہے کیا طریقے کار ہے سن پورا سال تقریباً چمکتا ہے سوائے ڈیسمبر کے کچھ دن تو سائلیج اگر یورپ سے ٹکنالوجی یہاں آگئی تو اس کے ڈس ایوانٹڈیز کیا ہیں سائلیج ہمارے ملک کی ٹکنالوجی نہیں ہے ہم پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور اس وقت اس کو اتنا پرموٹ کر دیا گیا ہے کہ ہر فارمر سائلیج سائلیج کہہ رہا ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی حصی بتاتا ہوں اور آپ ہی بعد میں کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارے ملک کی ٹکنالوجی نہیں ہے یورپ میں سورج نہیں نکلتا دو چار ماہ کے لیے میں وہاں رہتا رہا ہوں مجھے پتہ ہے ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ہے بنا ہی نہیں سکتے پھئی گرمی ہوگی تو ہے بنے گا خوشک ہوگا جب تیمپریچر ہی مائنس میں رہتا ہے سال کے نو مینے تو مائنس میں ہے تو ڈرائی کیسے ہوگا اوپر برف ہوتی ہے انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو کیسے کریں کہ جانوروں کو خوراک تو کھلا نہیں ہے انہوں نے اس کو فرمنٹ کر کے تو پریزارو کر لیا سائلیج is only a پریزرویشن میتھڈ اور ہم نے سوچا کہ یار سائلیج بن جائے گا تو اس کی پروٹین تیرہ ہوگی بھئی یہ کوئی معجزہ تو ہوا نہیں ہے یا کسی بابا جی کی پھونک سے وہ پروٹین تو بڑی نہیں ہے وہ تو سمپل ایک آپ نے چارہ کٹا اس کو آپ نے شاپر میں کور کر دیا اور وہ فرمنٹ ہو گیا اور اگلے سال آپ نے استعمال کر لیا آپ جہاں پہ بھی جائیں گے جس سائلیج کو بھی پڑھیں گے اس کا لٹریچر لکھا ہوگا یارہ پروٹین تیرہ پروٹین اب ایک پروٹین والی چیز تیرہ پروٹین پہ کیسے پہنچ گئے فارڈر میں تو ایک ہے اب ایک پروٹین کو آپ اٹھا کے اس کو اگر ڈبے میں باندھ کر دیں تو تیرہ پروٹین تو نہیں ہو سکتی کہاں سے آئے گی کوئی اس کا جواب نہیں دیتا کیونکہ گورہ کر رہا ہے ہم نے کر لیا گورے کے جانور پال رہے تھے ہم نے سوچا ہمارے بھی پال جائیں گے اب اس کا ڈس اڈوانٹیج کیا ہے جب فرمنٹیشن ہوتی ہے کوئی یہ کومن سینس ہے لیکن کتابوں میں نہیں لکھی ہوگی جب فرمنٹیشن ہوتی ہے سائلیج بنتا ہے تو اس میں سے متھین گیس نکلتی ہے جانور کے پیٹ میں بھی فرمنٹیشن ہوتی ہے اور جب آپ کبھی اس کو زیادہ کاربوائیڈیٹس دے دیں یا ایسے بکرہی پہ جانور ہر کوئی لے کے آتا ہے تو بچے اگر اس کو روٹی کھلا دیں زیادہ تو اپھارہ ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے بھائی ویسے اگر تھوڑا تھوڑا کھلائیں تو نہیں ہوتا ایک دم سے کھلا دیا تو کیا ہو گیا جو کاربوائیڈیٹس ہیں یہ فرمنٹ کرتے ہیں اور بڑی جلدی فرمنٹ کرتے ہیں اب جیسے ہی فرمنٹیشن ہوئی میتھین گیس نکلی یہ میتھین گیس وہی ہے جو آپ گوبر میں سے بعد میں میتھین نکال کے تو بائیو گیس بناتے ہیں وہ اس کے پیٹ میں بھی ہو رہی ہوتی ہے جب گیس ایک دم سے پروڈکشن ہوتی ہے تو پیٹ میں اتنی جگہ نہیں ہوتی یعنی ایکسکریشن جو ہے اس کو بھی بلوک کر دیتی ہے وہ گیس اندر رہ جاتی ہے اور اس کا پیٹ پھول جاتا ہے سیم پروسس جب آپ سائلج بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے اب جو میتھین گیس بنی اور سائلج بنانے میں ٹیمپریچر سیونٹی ڈیگری تک چلا جاتا ہے وہ جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ جو ہیٹ پیدا ہو رہی ہے وہ اتنی بڑا آپ نے ایک بنکر بنایا اس پورے بنکر میں کوئی دو ڈھائی سو ٹن آپ کا پڑا ہے اور وہ ستہ ڈگری پر پہنچ گیا تو کیا کسی نے نیچے چولا لگایا ہوا تھا نہیں وہ اس کا کاربوائیڈیٹ برن ہو گیا ٹین پرسنٹ نیوٹریشنل ویلیو سائلج کی کم ہوتی ہے بنسبت گرین فورڈر کے کیونکہ اس میں کاربوائیڈیٹ برن ہو جاتے ہیں اب ہمارے ہاں اللہ تعالی نے ہمیں سورہ ہی تو دیا ہوا تھا انوائرمنٹ بہترین تھی لیکن ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا ہمارے ہاں آپ جون جولائی میں سمپل فورڈر کٹر سے اسی کھیت میں جہاں مکعی یا کوئی جو فصل آپ نے لگائی ہوئی ہے مکعی نورملی ہوتی ہے گرمی میں اس کو چوب کر کے وین ڈال دیں اور شام کو اٹھا لیں تو بہترین ہے بن جاتا ہے ایک سال تک آپ اس کو رکھے رکھیں خراب نہیں ہوگا اور اس کی نیوٹریشن ویلیو وہی ہوگی جو اوریجنل مکعی میں تھی کوئی ویسٹیج نہیں ہے ایکسپینڈیچر بہت کم کوئی ایکسر لیبر نہیں ہے وہیں کاتا صرف اکٹھے کرنی کی لیبر ہے اگر آپ کو اس جگہ نہیں ہے کمپیکٹ کر کے جیسے توری کی بیل بنا کر رکھتے ہیں رکھ لیں لیکن ہم نے اس کو تو پرموٹ نہیں کیا کیونکہ گورے نے کہا کہ سائلج ہم میں بنا رہا ہوں اور وہاں سے کنسلٹنٹ بار سے آگئے ان کو ہے بنانے کا پتہ ہی نہیں تھا نہ ان کے ملک میں بند سکتا تھا نہ انہوں نے کبھی بنایا تھا انہوں نے آکے سائلج بنا دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورہ جو ہے وہ خدا کے قریب ترین ہوگا کہ اس کے پاس بڑی نالج ہے حالانکہ گورے ہمارے سے زیادہ نیلے دیلے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے سکن کلر کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم کیونکہ انفریورٹی کمپلیکس میں کہ ہم کالے ہیں یا کالے تو نہیں ہے براؤن ہیں براؤن ہیں اور اس لئے ہم گوری سکن کو پسند کرتے ہیں یہ صرف بات ہے ہمارے ہاں کوئی ان کا چوڑا بھی آ جائے نا گورہ اور وہ کہہ دے تو ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں اور اپنے بندہ جتنا مرضی لائک فائے کو ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں یہ ہماری ایک پرابلم ہے ہمارے ساتھ اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جب میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کو لاروہ سے ہٹ کے اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ آپ میرے ریپریزنٹیو ہیں اور آپ نے جہاں جہاں آپ تقریباً پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں جہاں جہاں جائیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں مثلاً چلنگ ٹینک سویڈن کی ٹکنولوجی ہے ایٹی ایٹ میں میں سید بابر علی صاحب کے ساتھ مینجر تھا بابر صاحب مجھے ساتھ لے گئے سویڈن اس وقت نیسلے ابھی نہیں آئے تھی ملک پیک تھی میں ساتھ گیا بابر صاحب نے وہاں سے چلنگ ٹینک لیے اور یہاں پہ جو بھی ڈیری فارم بنتا ہے سب سے پہلے اس کو آج کل اس کی اٹھارہ لاکھ قیمت ہے اس کو اٹھارہ لاکھ کا ایک چلنگ ٹینک دے دیا جاتا ہے کہ یہ لے لیں کیونکہ آپ اس کے بغیر دودھ پریزرف کار ہی نہیں سکتے بیچنا ہے تو ٹھنڈا بیچنا ہے میں نے بابر صاحب سے کہا کہ بابر صاحب ہم کہیں غلطی تو نہیں کر رہے بابر صاحب نے کہا کہ تم خموش رو تمہیں تنخواہ چاہیے یا کچھ اور کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک اس ہے بات صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دودھ پیدا ہوتا ہے چھتالیس ڈگری ٹیمپریچر پہ نیئر ٹو پاسچوریزیشن اب ادھر پیدا ہوتا ہے دس ڈگری پہ انہوں نے سوچا کہ یار ہم اس کو اگر گرم کر کے رکھیں گے تو اس مسلسل آگ جلانی پڑے گی کیونکہ انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر آٹھ نو ہے میکسیمم ٹین سکنڈینیویر کنٹری میں ٹین سے اوپر جاتے نہیں ہیں انہوں نے چیلنگ ٹینک بنا لیا بجلی وہاں ویسے فری ہے انہوں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور یہ چار ڈگری پہ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ٹریول کر لیں گے اور اگر چار پانچ سو کلومیٹر بھی دور جائے تو صرف ایک دو ڈگری بڑھے گا اوکے ان کے لئے ٹھیک تھا ہم گئے کیونکہ ٹیٹرہ پیک سویڈن کی تھی ٹیٹرہ پیک کا جو موڈل ہے یہ گتہ یہ سویڈن کی ٹیکنولوجی ہے ہم نے ٹیٹرہ پیک لگائی اور ٹیٹرہ پیک لگائی ساتھ ہی ٹیکنولوجی امپورٹ کر لی اب چار ڈگری پہ فارمر اس کو پہلے چھتالیس ڈگری والے کو چار ڈگری پہ چل کرتا ہے اس کے بعد فیکٹری پہنچتا ہے فیکٹری اس کو گرم کرنا شروع کر دیتی ہے اور سکسٹی ٹو پوائنٹ فائی پہ پندرہ منٹ آپ دودھ رکھیں تو وہ پاس چلائے رہ جاتا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ ہے اب کسی نے فارمر کو یہ نہیں بتایا کہ تو یار اتنا مہنگا سسٹم لگا رہا ہے اٹھارہ لاکھ کا تو دس ہزار کا بڑا برنر لے لے آٹومیٹک اور اس کو وہیں سے گرم کر کے بیج دے چلیں با سٹھ نہیں تو آپ ستر پہ بیج دو راستے میں دو تین ڈگری ڈگریز ہو جائے گا لیکن پاسچورائز تو ہو جائے گا دوبارہ فیکٹری لے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہیں سے پیک کر لو یا چلیں وہاں سے پیک نہ کرو فیکٹری صرف پیکنگ کرے دوبارہ تو نانا نردی ویسٹ کرے اور آج تک میں جن بندوں سے بھی کرتا ہوں مانتے ہیں کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا تو فریر ایمپلیمنٹ کرو اب آکے گورنمنٹ نے میری اس پرپوزل کو سیپٹ کیا ہے اور دو ہزار بائیس کے بعد تھنڈا دودھ نہیں بھکے گا ٹھیک ہے اور اس پہ مجھے چار سال لگیاں کنونس کرنے پہ چار سال کے بعد اب آکے گورنمنٹ نے یہ دو ہزار بائیس یہ گری سپیلٹ چلتا ہے دو سال کا کہ جس جس نے کرنا ہے پہلے سے ارینجمنٹ کر لے دو ہزار بائیس کے آن ورڈ جو ہے دودھ تھنڈا نہیں بھکے گا ایک ٹی وارمر ملتا ہے جس الیکٹرک ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کپ رکھ دیں چاہے کا تو وہ گرم رہتا ہے بزار میں عام ملتا ہے میں ہے دو تین سو چار سو روپے کا اس پہ آپ دودھ رکھ دیں اور ایک فریج میں رکھ دیں فریج والا جلدی خراب ہو جائے گا وہ ٹی وارمر والا نہیں ہوگا جب تک اس ٹی وارمر کے اوپر پڑا رہے گا ایک ہفتہ بھی دودھ پڑا رہے گرمیوں میں خراب نہیں ہوگا تو کیونکہ 62.5 تو اب ہے 55 کے بعد بیکٹیریا ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں انسان بھی ڈی کمپوز ہو جاتا ہے سیل ٹوٹ جاتے ہیں پاسٹوریزیشن بیکٹیریا کو کل کرتی ہے جو اس کی ہے چلنگ وہ کل نہیں کرتی ڈورمنٹ کرتی ہے اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ رضائی ڈال کے سو جائے جیسے ہم ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں پچھلے دن ہو گئے تھے ایک مہینہ پہلے سب بندے رضائیوں میں گھسے ہوئے تھے تو وہ ڈورمنٹ سٹیٹ ہوتی ہے چلنگ میں بیکٹیریا جیسے ہی ٹیمپریچر اپ ہوتا ہے وہ ایکٹیوٹی شروع کر دیتا ہے لیکن جو مر گیا وہ تو ایکٹیوٹی شروع نہیں کر سکتا تو پاسٹوریزیشن میں وہ کل ہو جاتا ہے اس لیے وہ دوبارہ ایکٹیوٹی کے لیے جو دوبارہ ایک گوز میں آئیں گے انوائرمنٹ سے ہوا سے وہ جب تک ہیچ ہوں گے ان میں سے بچے نکلیں گے تو دودھ خراب کریں گے پہلے نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور کنسپٹ ہے کہ جی دودھ پھٹ گیا دودھ پھٹ گیا ایک پھٹے ہوئے دودھ میں اور ایک عام دودھ میں صرف لیکٹے کے سڑ کا فرق ہوتا ہے کمپوزیشن سیم رہتی ہے اب بچوں کو جو دودھ پلانا ہے میں نے اس پہ دو ہرڈ اچھا ایک ہم ترم بھی غلط یوز کرتے ہیں بیسکلی فلوک کی ترم جو ہے وہ بڈز کے لیے ہوتی ہے اور انیمل کے لیے جو ترم استعمال ہوتی ہے وہ ہرڈ کی ہوتی ہے تو ہم جب بھی میں بات کرتا ہوں فارما سے وہ کہتا ہے جی میرا ماشاءاللہ بیس جانو کا فلوک ہے بھئی وہ اڑتا ہے ترم ہی غلط بولتے ہیں اور جب آپ کسی باہر کے بندے سے بولیں گے تو وہ ہسے گا پہلے کہ یار یہ فلوک اور بیس جانو کا ادھر سے اینمل کہہ رہا ہے ادھر سے یہ فلوک کہہ رہا ہے وہ پہلے کنفیوز جائے گا ہم یہ غلطی اکثر کرتے ہیں اب یہ ہے کہ پھٹا ہوا دودھ جو ہے that is best for calf rearing کیونکہ وہ ایک سٹیپ پروسس ہو چکا ہوتا ہے بیکٹیریا جو ہے ہمارے پیٹ میں بھی جو آپ کبھی الٹی آئے آپ کو بچے کو یہ کچھ تو آپ دیکھیں گے کہ جو دودھ آپ نے ڈالا وہ دہی بن کے نکلتا ہے وہ دودھ لیکوڈ فارم میں نہیں ہوتا ہے اگر لیکوڈ میں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیریہ ایسا ہے بچہ وہ بہت زیادہ پرابلم ہے اس کو فوراں ٹریٹ کریں لیکن اگر دہی بن کے نکل رہا ہے اس مین ہی ایز ہیلڈی ٹھیک ہے تو یہ جو دہی والا سٹیپ ہے یہ اگر میدے سے بار ہو جائے تو ہمیں کیا پرابلم ہے ہمیں چلیں ٹیسٹ کا پرابلم آتا ہے کہ کھٹا ہو گیا لیکن جب آپ اینیمل کے بچے کو اس پیت ریئر کرنا شروع کر دیں تو اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو آپ وہ دودھ پھٹ جائے وہ جانوروں کے بچے کو پلا سکتے ہیں اس میں کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی بلکہ اس میں پھر اور کوئی بیکٹیریا گروہ بھی نہیں کرتا کیونکہ اس کی پی ایچ لیول لو ہو جاتا ہے اور اس پی ایچ لیول پہ بیکٹیریا گروہ نہیں کرتے دوسرے جیسے آپ فرمنٹ کر لیں تو فرمنٹیشن کے بعد اس میں کوئی اور بیکٹیریا گروہ نہیں کرتا اس لئے وہ سیف ہو جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں جیس کی لائف ایک سال ہے اس سے پہلے کہ یہ یہاں پہ سمیل آنی شروع ہو جائے تو اس کو میں پہلے ڈیمونسٹریشن کر دیتا ہوں یہ ڈسکشن تو پھر چلتی رہے گی یہ ہے فروٹ ویسٹ اب اس میں کمی کیا ہے اس پہ لاروہ پیدا نہیں ہوگا انٹیل کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اس کا محشر کنٹینٹ تقریباً فارٹی فائیو ہے سکسٹی منیمم چاہیے اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے اندر پانی نظر آنا چاہیے یہ ہے دہی بہت اچھا میڈیا ہے کیونکہ اس میں ایٹی فائیو پرسنٹ واتر ہے اور ایٹی فائیو تک بہت اچھی گروہ تھا دی ہے خراب دائی خراب دودھ لسی بھی ایکٹ کرتی ہے آپ ڈال سکتے ہیں یہ اور گوبر مکس کر دیں تو ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے کام ٹھیک ہے لیکن گوبر نیچے ہونا چاہیے یہ اوپر ہونا چاہیے مکس بھی نہیں کرنا مکھی اس کو لائک کرتی ہے زیادہ اس پہ آکے بیٹھے گی انڈے ادھر دے گی لاروہ اس کے نیچے چلا جائے گا تو اس لیے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ یہ گوبر نیچے ہونا چاہیے اور یہ دودھ یا دہی یا جو بھی ملک پروڈکٹ ہے یہ اوپر ہونا چاہیے یہ صرف ایگ لینگ کے لیے اٹریکشن پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نیوٹریشن میں دیتا ہے لیکن اس کے نیچے چھپ نہیں سکتی اس کو ڈارکنس چاہیے آفٹر ہیچنگ وہ اس کے نیچے جائے گا اس لیے اگر آپ کے گھر میں یا دائیں بائیں کہیں دودھ کسی کا بھی خراب ہوتا تو اس کو کہیں یار یہاں پھینک دیا کریں تو وہ ایک بہت اچھا میڈیا ہو جائے گا یہ ہے گوشت پٹریفائیڈ یعنی یہ تین دن پرانا ہے لیکن شوپر میں کیونکہ بند تھا مکھی بیٹھ نہیں سکی لیکن سمیل اس طرح کیا ہے کہ کل کسی نے کہا تھا کہ سمیل کیا ہو کتنی آتی ہے کیا ہوگا تو جتنی یہاں سے آ رہی ہے اب یہ بالکل ریڈی ہے کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھے اور یہ اس کو کیونکہ ڈی کمپوز ہو چکا ہے پہلے بیکٹیری ایکشن کرتا ہے ڈی کمپوز کرتا ہے اس کے بعد لاروہ جو ہے ان نیوٹرینٹس کو کھا لیتا ہے تو اب یہ ریڈی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت میں کبھی پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے اندر پہلے ہی ایٹی فائیو سے زیادہ پانی ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہاں اگر یہ اور یہ مکس ہیں اور اس میں بھی ضرورت نہیں ہے اس میں ہے تو یہ اگر مکس ہیں تو پھر خود ہی دیکھ لیں کہ اس میں پانی تھوڑا تھوڑا باہر نظر آنا چاہیے کیونکہ آپ پاس میٹر تو نہیں ہوگا اس وقت محسر میٹر تو اس لیے یہ مکس کر دیں اور اندازہ لگا لیں اگر پانی زیادہ ہو جائے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن کام نہ ہو کام اگر ہوگا تو ہیچنگ رک جائے گی اس لیے زیادہ کرنے میں پرابلم نہیں ہے کام کرنے میں پرابلم ہے تو یہ ایک کام آپ نے دیکھ لیے جی ہم نے جو یہ پیدا کیا ہے یہ نویر دے گیا ہے وہ نہیں وہ نہیں آیا ہم نے سائیکلنگ ری سائیکلنگ کی ہوئی ہے ہم پہلے لاروہ مرگی کو کھلا دیتے ہیں اس کی ڈروپنگ سے پھر لاروہ پیدا کر لیتے ہیں پھر وہ اس کو کھلا دیتے ہیں پھر اس سے پیدا کر لیتے ہیں یہ ہم نے جنگ میں ایک سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو دیکھ سکتی ہیں اور وہ لاروہ بائی چانس کل وہ صاحب آئے ہیں اور وہ ڈیفینس میں آ رہا یار کے بچے لینے آئے تھے وہ بچے لے کے چلے گئے اور لاروہ وہاں بھول گیا یا انہوں نے بچوں کو کھلا دیا ہوگا تو کوئی ایسا ہی ہوا ہے یہ ان کے پارٹنر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں پہ آسا لوپ اور آئی آر آئی آر کے اور دیسی بھی ہے یہ تینوں بریڈز وہاں موجود ہیں وہ پال رہے ہیں وہ لاروہ بھی بنا رہے ہیں ویڈیو میرے پاس ہے جو وہ گروپ میں میں شیئر کر دیتا ہوں تو کیونکہ آج ملٹی میڈیا کے ضرورت نہیں تھی اسے میں نے لگوایا نہیں ہے آپ وہ لنک آپس میں شیئر کر لیں بیس لوگوں کے پاس ایڈ ہو چکے ہیں بیس تو باقی جو تیس چالیس ہیں وہ وہاں سے لنک کے ذریعے ایڈ ہو جائیں تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں پریکٹیکلی وہ جانگوالوں نے اپنی وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہ آپ نے کر لینی ہے تو جب بہتر ہی لاروہ بن گیا تو وہ لاروہ جو ہے وہ تیمپریسر کی وجہ سے زیادہ بڑھا ہی ہوتا ہے دیکھو بیٹر ہو جائے رہا میں وہاں رکھتے ہیں یہ تو لائیڑوہ بن گیا تھا بچھر ہی لاروہ 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 بچھر ہی لاروہ بن گیا تھا وہ مسئلہ آپ کا ٹیمپریچر کا نہیں تھا آپ نے صرف پروٹین سورف ڈالا تھا اس کی انرجی کنٹینٹس پورے نہیں ملے سائز اٹین ہوتا ہے انرجی سے جس ہم لوگ جو ہے نا ہمارے دین اینیویل اینیویل کا میں بات کروں گا ہم لوگ چلو ہیں ہی سہی تو یہ بے شک سارے کے اوپر نہ کریں اس اس طرح سے ڈروپنگ کر دیں تاکہ دودھ کم استعمالو دئی اور گوبر زیادہ استعمالو پھر خود بخود وہ ٹریول کر جاتے ہیں یعنی سارے کے اوپر اور لیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ڈروپنگ کر لیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وہ میکسیمم جرمنیشن ہو جائے گی وہ ہیچنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ اب اٹھا لیں خاص طور یہ اٹھا لیں دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں جنگ میں that is very interesting ہم ابھی ڈیٹا اس لیے شیئر نہیں کر رہے ہیں کہ ہم دو تین دفعہ اس کو پہلے اشور کرنے ہیں وہ جو نویل صاحب ہے انہوں نے آسٹر لوگ پر رکھی ہوئے مرگی فارم بنایا ہے اس فارم کی بھی اندر ویڈیو ہے وہ ان کی جو فضلہ ہے ان کو کٹھا کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں انرجی کنٹینٹس اوپر پھر سپریہ کرتے ہیں تاکہ مکھی اٹریکٹ ہو وہ پھر لاروہ پیدا ہو جاتا ہے وہ ان کو کھلا دیتے ہیں پھر ان کا ڈروپنگ پھر اوپر ڈال دیتے ہیں تو اس طریقے سے سائیکلنگ ری سائیکلنگ ہو رہی ہے یہ دو چیزیں جو نہیں ہیں اس کو پھینک دیں ہاں پھینک دیں ہاں یہ بھی تھا ہاں ہاں اٹھا دیں دیکھنا ہے تو باقی بھی پھینک کسی دیکھنا ہے یہ ایسا ایسا کرتے ہیں میں تاکہ اپنی سپیچ جاری رکھوں اور دروازہ آپ کرسی لیلیں وہ آگے ہے کرسی بار کرسی بار آگے آپ کل آئے تھے نہیں کل اس پہ کافی لمبی بیس ہوئی تھی ڈرائی کرنے پہ کینچوہ جو ہے اور لاروہ میں کوئی فرق نہیں ہے سیم کنڈیشن چاہیے سیم میمبرین ہے جی بالکل ہے لیکن سائز بڑا ہوتا اس کا زیادہ فائدہ ہے لیکن ان کو کل کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے ان کو ڈرائی کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے وہ ڈرائی کرنے کا پوچھ رہا ہے تو وہ سیم ہے یہ ایک تو فلائی بن گئی ہے آپ نے بلیک سولڈر فلائی لینے تو ایک بن گئی ہے یہ بلیک سولڈر فلائی ہے یہ یہ دکھائیں جی یہ اڑ گئی یہ گئی میڈم آپ اس کو پکڑ لیں اس کے انڈے لیں یہ سب کو دکھا دیں کیونکہ وہ سب کو اس میں ویڈیٹیبل فروٹ ویسٹ ہے یہ ایک کیلے کا پوچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک کیلے کا پوچھ نظر آ رہا ہے پانچ ابھی کیل کر کے دکھا دیتے ہیں ایسے چھٹکی اوپر ڈالنا چھٹا نمک کا کے پانی کی خالص نمک کا پانی کا نہیں سپریے کریں گے تو کیل نہیں ہوگا دیر لگے گا سمپل نمک آرڈر آپ کل نہیں آئے میں اجھے دکھا تو کل سارا کچھ تو دکھایا تھا ہوا تھا لیکن میں ایسے پوچھ رہا میں سیم کریں میں سیم کریں